کنولا کنولا مسٹرڈ سرسون رائہ ایک ہی چیز ہے جی مختلف نام ہے تھوڑا بہت فرق ہے ان میں لیکن اتنا بڑا فرق نہیں ہے آج کی ویڈیو میں یہ سارے باتیں انشاءاللہ کور کروں گا ریسنل ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ کنولا کے بارے میں سر بتائیں اور اس میں کون سی بیسٹ ورائٹیز ہیں جو اس وقت دو ہزارت تئیس میں ہمیں کاش کرنے چاہیے آج کی ویڈیو میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ کور کروں گا ویڈیو کے ساتھ جوڑے رہے ہیں میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد سب بھائیوں کو اگری امبریلہ کا سٹیشن پر ویلکم کرتا ہوں پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ کنولا کے بارے میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ اس ویڈیو میں کور کروں گا پھر بھی کوئی سوال رہ جاتا ہے تو پلیز کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے دیوے نمبر پر آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور کوئی ضرورت ہو جو مجھے اس کے اندر وہ انفرمیشن ڈالنی چاہیے تو اس کے بارے میں لازمی بتائیں ویڈیو کے ساتھ جڑے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کنولا کنولا کا ورڈ جی یہ نکلا ہے کینیڈین آئل سے اور اس کو ان شارٹ کنولا کہا جاتا ہے کنولا کی پاکستان کے اندر پر ایک بہت بڑی خپت ہے اور اگر میں ایسے ایمپورٹ بات کروں کہ پاکستان ہر سال کتنا ایمپورٹ کرتا ہے تو کنولا آئل پاکستان ہر سال مور دن چار بلین ڈالر کا ایمپورٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑا ذرم موادلہ ہر سال کنولا آئل پر لگا دیتا ہے اور ایک تحقیق کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً ایٹی فائف پرسنٹ جو ہماری جو ضرورت ہے پاکستان کی کنولا آئل کی وہ باہر سے آ رہی ہے تو ہم جسٹ ففٹین پرسنٹ پاکستان کے اندر اس کی اپنے پروڈکشن کر رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کو اس کی کتنی ضرورت ہے اس آئل کی اگر ہم پاکستان کے اندر کنولا کی جو فارمنگ ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں تو اس کو اگر ہم بڑھا دیں تو ہم اس امپورٹ کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور ہم پاکستان کے اندر اس کے اندر اپنا ایک شیئر بڑا شیئر ڈال سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کنولا کی فارمنگ پر پاکستان کو کام کرنا چاہیے ہمارے فارمرز کو کام کرنا چاہیے اس کی فارمنگ کو بڑھانا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گندم کو چھوڑتے ہیں کیونکہ آپ جب اسی سیگمنٹ میں گندم کو کاش کرتے ہیں تو آپ کو اس کی بھی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں جو کمزور زمینے ہیں جہاں ہم گندم کو کاش نہیں کر سکتے تو آپ ان علاقوں پر کنولا کو یا سرسوں کو کاش کریں کیونکہ یہ کمزور زمین پر بھی بہت اچھا پرفارم کر جاتا ہے اور آپ کمزور زمین پر گندم سے اچھی پروڈکشن نہیں لے سکتے بارانی زمینوں کو میں سجسٹ کروں گا کہ وہ لوگ سرسوں کی کاش کریں تاکہ وہاں سے وہ اچھی پروڈکشن لے سکیں کیونکہ بارانی زمینوں پر بھی آپ بیس سے پچیس مند تک پروڈکشن آپ سرسوں کی لے سکتے ہیں اور سرسوں کی اس وقت مارکٹ کی جو آئے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ بھی ہے کہ سیڈ بھی چھ ہزار سے سات ہزار پر کیجی کے ساب سے سیل ہو رہا ہے تو اگر آپ کے پاس کمزور زمینے ہیں کلاتھی زمینے ہیں تو وہاں بجائے گندم کاش کرنے کہ آپ گندم اگر آپ بہت ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ گندم آپ کو لازمی کاش کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ شیئر ففٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ جو ہے نا آپ شیئر دونوں کو دیں دونوں کو کاش کریں اور میں سرسوں سے آپ زیادہ فائدہ لے سکیں گے بنسبت جو کمزور زمینے ہیں وہاں پر آپ اگر گندم کاش کرتے ہیں یہ ایک انفرمیشن تھی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لازمی اس طرف آئیں اور پاکستان کو اس چیز کی طرف لاکر آپ اس سے فائدہ بہت اچھا فائدہ لے سکتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ہمارے اس وقت کی پاکستان کی جو ٹاپ فریائٹیز ہیں جو کنولا میں جو سپیشلی کاشت ہو رہی ہیں وہ ہائیبریڈ اور نان ہائیبریڈ میں وہ کون سی ہیں اگر میں بات کرو نان ہائیبریڈ میں تو پاکستان کی جو ٹاپ فریائٹیز ہیں اس میں سپر رائے کے نام سے ایک بڑی اچھی وریائٹی ہے خانپور رائے کے نام سے ایک بہت اچھی وریائٹی ہے اس کے بعد فیصلہ باد مسترڈ کے نام سے ایک بہت اچھی وریائٹی ہے سندل کنولا کے نام سے ایک بہت اچھی وریائٹی ہے اور ٹی ایم کنولا کے نام سے ایک بہت اچھی وریائٹی ہے ان کی پروڈکشن کی جو یلڈ کہی جاتی ہے وہ تقریباً یہ سمجھ لے کے پچیس سے لے کے پینتیس مند کے درمیان میں ان کی پروڈکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پروڈکشن آ سکتی ہے مختلف علاقوں میں مختلف ویریٹیز کی اچھی پرفارمنس ہے تو آپ اپنے علاقے کے حساب سے اپنی ویریٹی کی ڈیسیجن لیں جو ان میں سب سے اچھی ویریٹی ہے جس کی بہت اچھی پروڈکشن آ رہی ہے اور پنجاب میں اس کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے تو وہ ہے جی سپر رائے کے نام سے بہت ساری کمپنیز اس کو اپنے لوکل ایڈیا میں پروڈیوس کر رہی ہیں اور اپنی پیکنگ میں سیل کر رہی ہیں اگر میں ہائیبرڈ میں بات کروں تو آپ پاکستان میں آپ کو جو ایف ایم سی ہے ان کے پاس ایک ویریٹی مل جائے گی اور اس کے علاوہ جو ٹاپ کی ویریٹیز ہیں اس میں سے دو ویریٹیز ہیں جو جن کے میں نام لازمی لوں گا ایک ہے ایچ سی زیرو بائس اور ایک ہے ایچ سی زیرو اکیس یہ ٹاپ کی ویریٹیز ہیں ہائیبرڈ کے اندر اور ان کی مارکٹ میں اس وقت بہت اچھی ڈیمانڈ ہے اور یہ بہت اچھی پروڈکشن بھی دے رہی ہیں کنولا میں اگر آپ ہائیبرڈ میں کاش کرنا چاہتے ہیں تو ایچ سی زیرو ٹونٹی ون کی میں پریفرنس دیتا ہوں کہ وہ کاش کریں وہ آپ کو بہت ساری کمپنیز کی پیکنگ میں مل جائیں گی اور ان کی ایک اچھی بات ہی ہے کہ اس کے اندر جو آئل کا کانٹینٹ ہے جو ہائیبرڈ میں وہ ٹین پرسنٹ زیادہ ہوتا ہے بنسبت آپ کے جو لوکل جو ویریٹیز ہوتی ہیں نون ہائیبرڈ ان کے منصبت اگر میں بات کروں ایک من اگر آپ سیڈ لیتے ہیں نون ہائیبرڈ تو وہاں سے آپ کو تیرہ سے چودہ کلو تک یا ساڑھ تیرہ کلو تک آپ کو آئل مل سکتا ہے منصبت اگر آپ ہائیبرڈ کاش کرتے ہیں تو آپ کو پندرہ سے سولہ کیجی تک آپ کے چانسز ہیں کہ آپ وہاں سے سیم ففٹی کیجی کے سیڈ سے آپ پندرہ کلو یا سولہ کلو آپ آئل لے لیں گے وہاں سے یلڈ کی بات کروں تو دونوں میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے یلڈ تقریبا جو ہے نا ہائیبرڈ اور نون ہائیبرڈ کی تقریبا قریب آتی ہے ہاں یہ بات ہے ڈیپینڈنٹ کہ اگر آپ فٹیلائزر کا اچھا پلان بناتے ہیں اچھا فٹیلائزر دیتے ہیں تو آپ آپ ہائیبرڈ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ چالیس مند تک کی پروڈکشن لے سکتے ہیں یہ اس کے اندر خاصیت ہے کہ ہائیبرڈ آپ کو اچھی پروڈکشن دے سکتا ہے تو اگر آپ لازمی ہائیبرڈ کاش کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو پرفیٹ کروں گا کہ آپ ایچ سی زیرو اکیس کے نام سے جو ویریٹی ہے اس کو ڈھنڈنے وہ آپ کو کسی بھی کمپنی کے نام سے مل جاتی ہے تو اس کو کاش کریں بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا گندم اور سرسوں میں سے کس کو کاش کرنا چاہیے میں نے شروع میں بات کہی کہ دونوں کی ضرورت ہمارے ملک کو بہت زیادہ ہے تو شیر دونوں کو خاف دیں اگر میں بات کروں کہ دونوں میں سے آپ کو فائدہ کس کا زیادہ ہوگا تو اگر گندم کی بات کی جائے تو گندم کے اوپر آپ کے اخراجات تھوڑے سے زیادہ ہیں اور بنسبت سرسوں کے سرسوں میں آپ کو جو جڑی بوٹی کا مسئلہ ہے وہ اتنا زیادہ نہیں آتا یہ جڑو بوٹی پہ بہت زیادہ اچھا اپنا اوور ہو جاتی ہے تو یہ اوور ہونے کی وجہ سے جو جڑی بوٹی ہے وہ سٹریس میں آ جاتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے اس لیے آپ کو زیادہ جڑی بوٹی کا خرچہ نہیں اٹھانا بڑتا گندم میں یہ نہیں ہے گندم میں آپ کو جڑی بوٹی اور بیماریوں کے لحاظ سے آپ کو خرچہ کرنا بڑتا ہے تو یہ چیز تھوڑا سا اس میں بینفٹ دیتی ہے اگر میں دونوں کی ایوریج بات کروں تو جن زمینوں پر آپ بیس سے پچیس من گندم لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وہاں پھر آپ سرسوں کو کاش کریں کیونکہ وہاں سرسوں پھر آپ کو بیس سے پچیس من بہت آسانی سے دے دیتی ہے اس لحاظ سے پھر آپ اس سے اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایوریہ میں آپ کی زمین میں چالیس سے پنتالیس من یا پچاس من کی پروڈکشن گندم کیا رہی ہے تو وہاں آپ دونوں کو فیفٹی فیفٹی جگہ دیں وہاں میں آپ کو پریفٹ نہیں کروں گا کہ آپ صرف سرسوں کی طرف جائیں کیونکہ آپ کی اگر میں دونوں کے ایوریج نکالتا ہوں تو انیس بیس کا فرق آتا ہے گندم سے بھی آپ تقریباً ایک لاکھ پر اکڑ کمالیں گے اور سرسوں سے بھی آپ ایک لاکھ پر اکڑ کمالیں گے لیکن یہاں ایک بات کا دھیان رکھیں آپ کی سرسوں وہ ارلی اتر جاتی ہے سرسوں آپ مارچ کے مٹ تک آپ فارے ہو جاتے ہیں سرسوں سے لیکن آپ گندم کو آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اگر آپ ارلی اپنی زمینوں کو فارغ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سرسوں کی طرف آئیں یہ کچھ باتیں تھیں کہ آپ گندم اور اس میں سے کس کو کاش کریں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے تو اگر ہم کنولا اور مسترڈ کے درمیان میں مین ڈیفرنس دیکھیں تو یہ آئل کے اندر جو مین ایک انگریڈنٹ ہے جسے ایروسک ایسٹ آتے ہیں ایروسک ایسٹ کی جو مقدار ہے وہ فوٹی سیون پرسنٹ ہے مسترڈ کے اندر اور کنولا کے اندر اس کی مقدار کو کنٹرول کر کے لیول پہ لائے گیا ہے جو لیس دن ٹو پرسنٹ ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسٹ جو ہے نا یہ انسان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے لیول کو کنٹرول کیا گیا ہے کنولا کے اندر اور میں کنولا کی بات کروں تو یہ کنولا سیم کوئی چیز ہے جسے ہم گوبی سرسوں بھی کہتے ہیں اور گوبی سرسوں سے ہی اس کو بنایا گیا ہے یہ اس کی ایک ایڈوانس اور ہائیبرڈ فارم ہے کنولا تو یہ ایک آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنا تھا باقی اگر ہم بات کریں کہ آپ اس کو کس ٹائم سوئنگ کریں تو اس کے لیے جو بہترین ٹائم ہے وہ اکتوبر ہی ہے آپ اکتوبر میں اس کی سوئنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ تر وطر زمین پر اس کو کاش کریں تو آپ کو زیادہ بہتر ریزلٹ ملیں گے بنیزبت آپ پہلے اس کو چھٹا کر لیں اور اس کے بعد آپ پانے لگائیں تو وطر والی زمینوں پر کاش کریں اس پہ آپ کو زیادہ بہتر فائدہ ہوگا کچھ ہیریاز میں آپ کی سپٹمبر کی کاش بھی کی جاتی ہے ہاں میکنگ موسم کو دیکھ کر کاش کریجئے اگر آپ کا موسم پہلے تھنڈا ہو رہا ہے سپٹمبر میں تو پھر آپ سپٹمبر میں کاش کر سکتے ہیں تودا اینڈ ایک ہی بات جو رہ جاتی ہے کہ ہمیں پرائیس کیا ملے گی آج دو ہزار تیس کے وقت میں جو مسترڈ میں جو رائہ سپر رائہ ہے اس کی پرائیس تقریباً آٹھ یہ سمجھ لے کہ دو ہزار روپے سے لے کر اٹھارہ سو لے کر بائیس سو کی رینج میں تقریباً دو کیجی کا بیگ آپ کو مل جاتا ہے جو ایک اکڑ کے لیے بہت اچھا ہے اگر میں ہائی بیٹ کی بات کرو تو ہائی بیٹ کی پرائیس آٹھ ہزار سے لے کے نو ہزار کے درمیان میں اس وقت چل رہی ہے دو نوی رائیٹیز کی اچسی زیرو اکیس کی اور اچسی زیرو بائیس کی تو اگر آپ کو اس کے بارے میں اور بھی کوئی سوال ہے آپ کا تو مجھے لازمی کمنٹ کیجئے یہ آج کی انفارمیشن تھی جو سرسوں کے بارے میں کنولا کے بارے میں میں نے شیئر کرنی تھا آپ بائیوں سے امید کرتا ہوں میں نے بہت سار سوال اس میں کور کیوں گے اگر کوئی سوال رہ گیا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کیجئے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو پوری انفارمیشن دوں گا دعا میں یاد رکھئے انشاءاللہ ایک نئی وڑی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا تب تکیلیے السلام علیکم پاکستان زندہ بات